دوستو بھائیوں اٹھارہ سال پہلے منمانی زندگی کرتا تھا میں رب چاہی زندگی نہیں تھی کئی کورے کھا رہے جینے کئی کورے جی رہے کھانے کون رے کھلا رہے معلوم نہیں کون رے دنیا میں بھیج آیا معلوم نہیں یہ حالت کی زندگی تھی تو ساٹھ سال کے عمر میں سو سال کا بڑھا ہوگا تھا جب اللہ کے کلام کی چاہت دل میں آئی اور اللہ سے ملنے کی عارض دل میں آئی اللہ کو دیکھنے کی تمنا دل میں آئی میرے دوستو بھائیوں اٹھارہ سال پہلے آٹھ دن کا ٹیم دیا تھا ڈاکٹر مرنے کے لئے کٹنیاں خراب لیور خراب اور شگر ہارٹ مولویدی ہر طرح کی بیماری تھی میرے دوستو بھائیوں جب سے دن کا دائی بنیا میں اللہ کا صفائی بنیا آج اسی وہ پانچ سال کی عمر میں اللہ پھر جوان بنا کو بڑھایا اور ہاسپٹلاں بھی چکے اٹھارہ سال سے ہاسپٹلاں ٹیسٹاں سب چکے میرے دوستو شگر بھی نہیں کمپلیٹ کیور اللہ کر دا لیا کٹنی لیور بھی اچھا ہوگا میرے دوستو بھائیوں کیونکہ انسان دنیا میں اللہ کیا کام کو بھیج کوئے وہ کام کرتے رہا تو اللہ اس کی حفاظت میں رکھ لیتا ہے دیکھو یہ گاجر ہے یہ گاجر کیا واسطے اللہ پیدا کریا بنایا انہیں وچ کام کرتا ہے خون کو پاک صاف کرتا ہے انکھیاں کی روشنی بڑھاتا ہے کٹنیا لیور ہارٹ کو انرجی دیتا ہے اور آدمی کو خوبصورت بناتا ہے اور خون کو پاک کرتا ہے بڑھاتا ہے ایسے اللہ جو کام کو بنایا ہے انہیں وچ کام کرتا ہے اور دنیا کی ہر چیز بہت کام کرتی ہے بلکہ انسان ایسا ہے اللہ کی مردی کے خلاف کام کرتا ہے میرے دوستوں اس لئے بیماریوں کا شکار بنتا ہے کیونکہ دوستوں بھائیوں اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں تو بیماریاں اپنے ہاتھ سے منگا لیتا ہے میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں تو کیسا منگا لیتا ہے جہالت سے کھاکو جہالت سے پی کو جہالت سے کیا کھاتا ہے نئی کھانے کی چیزیں مرکن کاٹا میدہ نئی کھانے کی چیزیں کھاکو کہتے ہیں کہ ادمیان کھٹنیاں خراب کر لے رہی ہیں پروٹے سموسے بسکیٹاں برڈاں بننا یہ سب کھاکو صبح ہوگی تو چاہ میں ڈوبو کو کھانا کھٹنیاں خراب کر لے کو مر رہی ہیں صبح خالی پیٹ چاہ میں رکسہ بریڈاں بننا اسو ڈوبوک نہیں کھانا یہ کھائے تو کھٹنیاں خراب کر لے کو جلدی مر کو جاتی ہیں میرے دوستو بھائیوں چاہ پیئے تو بھی ناشٹے کے بعد پینا وہ بھی کیا دال کو پینا شکر دالنا نہیں شکر ظاہر ہے وہ شکر سے اچھی شگر کی بیماری پھیل رہے سو اور شکر کے بجائے گوڑ دالنا اور چائے کے پتے کے بجائے جام کا پتہ ڈالنا ڈال کو بہترین چاہ بنا کو پیو نہیں تو عدرک ڈالو نہیں تو دھنیاں ڈالو نہیں تو زیرہ ڈالو زیرے کی چاہ بنا کو پیو آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہت ہے دوستو بھائیوں اور کھانا بھی بھوک لگی تو کھانا ناشٹہ ہوندے دوپیر کا ہوندے شام کا ہوندے یا آدت کے طور پر نہیں کھانا سبو کو کھانا سوچی سبو کا ناشٹہ چھوڑنا نی دوپیر کا کھانا چھوڑنا نی ایسا بلکو نہیں کھانا بھوک لگی تو کھانا بھوک نہیں ہے موز کی انار کی انگور کی سیپ کی کھالینا کھچڑی پلو پروٹا بریانی اے سو بھی نہیں کھانا گوش مچھے انڈا سو بھی نہیں کھانا بھوک لگی تو کھانا اور بھوک رہنے کے اندر ہی چھاتھ دھولینا اب بھی ایک روٹی ہے تا کھانے کی چاہتھ رہنا تو جب ہی چھاتھ دھولینا پیٹ بھر گائے ہیں آخر نوالے میں برکت ہے اما باوہ بھی بولتی ہیں آخر نوالہ کھالے باہ اس میں برکت ہے سو برکت نہیں ہے سو مصیبت موت ہے سو کہتے ہیں کہ ادمی کھا کو ہس پڑھ لنگ چلے گی خبر کو چلے گی کھانا بیکار ہوندے پروانی بلیاں کی کتے کی مرگان کی کھالے دیں ہمیں بیکار نہیں ہونا بھوک رہے تھے کچھ ہاتھ دھولینا میرے دوستو بھائیو کیونکہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ہمیشہ بیمار رہے میرے بچے کی کٹنیاں چل جائیں میرے بچے کو ہاتھ اٹھاک آ جائیں کیا ماں باپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے اللہ بھی نہیں چاہتا ایسے دنیا میں کہتے ہیں ماں باپ پیدا ہوئی سب سے زیاد محبت کرتا ہے سو اللہ اللہ بھی نہیں چاہتا میرا بندہ ہمیشہ پریشان رنا بلگو ہمیشہ پریشان کی رہتا ہے لوگوں کو پریشان کریا تو اور ہمیشہ ضلیل کی رہتا ہے لوگوں کو ضلیل کریا تو ہمیشہ انسان مسئبت میں کی رہتا ہے لوگوں کو مسئبت دیا تو کیا سا اللہ خوران میں کیا فرماتا ہے جو بھی تو اچھا کام کرتا ہے بھلائی کا کام کرتا ہے وہ صرف تیرے واسطے کر لے رہا سو نہیں برائی کا کام کر رہا ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے کسی کا دل دکھا رہا ہے کسی کا مار ہڑپ کر کو کھا رہا ہے وہ بھی تیرے واسطے کر لے رہا ہے سو کی مرنے سے پہلے ضلیل و خار ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوتا ہے کر بھلا ہوگا بھلا انت بھلے کا بھلا کیا برا ہوتا ہے برا